السلام علیکم ناظرین ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے اگر آپ کسی دکھا مسئیبت میں مبتلا تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مسئیبت کو دور کرے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کی زندگی ساور جائے گی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں نے بد تمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے عدب لوگوں سے عدب سیکھا ہے کبھی کبھی اپنی بہترین کوشش بھی ناکافی ہوتی ہے ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے جو ضروری ہو کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو کیونکہ تم اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہو ان لوگوں سے ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں کسی سے روز مل کے باتیں کرنا صرف تعلقات نہیں کہلاتے بلکہ کسی سے دور رہ کر بھی اسے یاد رکھنا اصل تعلقات کہلاتے ہیں زندگی سے سیکھنا ہی زندگی کا مقصد ہے عقل کے اندھے لوگ اکثر ہمد میں خود کو ہی برباد کرتے ہیں الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی بے حصی تکلیف دیتی ہے ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا صاحب ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے میرے اللہ مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو اخلاص کا وہ کیا علم ہوگا کہ اپنی نیکیوں کو ریا کے در سے ایسے چھپایا جائے جیسے لوگ اپنی برائیاں چھپاتے ہیں خوش قسمتی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے ایسا تو ممکن ہی نہیں خوش قسمتی جانتے ہیں کیا ہے خوش قسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی دکھ ملے ایک کندھا ہو جس پر سر رکھ کے ہم رو سکے ایک انسان ہو جس کے سامنے اپنی درد کہانی بیان کر سکے اور ایک رشتہ ہو جو ہمارے ساتھ ساتھ خود بھی آنسوں بہاتے ہوئے ہمیں سینے سے لگا لے کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے کنجوس کی زلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مال جمع کرتا حالات کیسے بھی ہوں دعا مانگتے رہیں خیر مانگتے رہیں مجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی مقافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول دیتی جو آج تم کرو گے وہی کل تمہارے ساتھ ہوگا اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس سے آپ دنیا کے موضوع پر گفتگو کر سکے لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہو اور وہ آپ کو آپ کی حدود بتانے کی بہت رے رکھتی ہو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ اب صرف اور صرف اس کی عزت کریں دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی بس ہماری تربیت ظاہر ہو جاتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں مگر ان سے کوئی امید نہ رکھیں کسی سے اپنا موازنہ مت کیجئے کم پہن لیجئے سطح پہن لیجئے سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں کم میں نہیں حرام میں شرم کیجئے مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف چوبیس گھنٹے کا ہی ہوتا ہے وقت تہرتہ نہیں گزر جاتا ہے بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش رہا کرو جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں دنیا تلاش کرتی ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے انتظار میں ہیں جو آپ کی زندگی بدل دے گا تو اٹھ کر آئینہ دیکھیں جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے الفاظ سے بھی کئی زیادہ دوسرے پھر انہیں بندے کی بے حصی تکلیف دیتی ہے اس دنیا میں آدمی ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے مسائل اور مواقع اگر تمہیں لگے کہ تمہارا انتہان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہان آشک کا لیا جاتا ہے منافق کا نہیں کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہے یہی عزت نفس ہے منقول ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان بنا دیتی ہے علم، عدب، سچائی و امانت پار سے صرف آدمی کرتا ہے جبکہ زبان کی نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے انسان کی گر ترجمان ہے لہذا اچھی اور محدود گفتگو کر سخاوت اسے دوستوں کے ہاں محبوب بنا دی آدمی کا بخل اسے دوستوں کے ہاں قابل دیتا ہے جو سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے فرق صرف ترجیحات کا ہے لفظ ایسا نکلا ہوا تیر ہے جسے لوٹانا ممکن نہیں بار بار گناہ کرنے سے گناہ تو ہلکا لگنے لگتا ہے مگر انجام بھاری ہو جاتا ہے رزق کی خاطر لباس گندہ کرنا ضمیر گندہ کرنے سے بہتر ہے ضروری نہیں کہ کسی کی آہا بد دعا پیچھا کر رہی ہو بعض دفعہ کسی کا صبر بھی زندگی برباد کر سکتا ہے رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے اچھے تو سب ہوتے ہیں بس پیچان برے وقت میں ہوتی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لئے بند ہو جائے تو اسے کھٹ کھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو پچھر گیا ہو وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو ساتھ رہتے ہنستے کھیلتے لوگوں کا منومٹی تلے جا کر سو جانا ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے پہلے نمبر پر اپنے پہلے چنے لینے ہیں اور ان کو باریک کوٹ کر پاوڈر بنا لینا ہے اب دوسرے نمبر پر اپنے سیاہ تل لینے ہیں اور تیسرے نمبر پر شکر لینی ہے شوگر والے شکر استعمال نہ کریں آپ نے صرف دو چیچ پہلے چنوں والا پاوڈر لینا ہے اور اس میں ایک چھیچے سیاہ تل استعمال کر لیں اور آدھا چیچ شکر ڈال دیں اب اس کو کھانے کے بعد اوپر سے نہ تو پانی اپنے پینا ہے اور نہ ہی اپنے دودھ پینا ہے اور پھر اسی حالت میں اپنے سو جانا ہے تو جس رات اب استعمال کر کے سوئیں گے اس رات اب کے عضو میں اتنی سختی ہوگی جیسے ہڈی ہوتی ہے اور اگر بوڑا بھی اس کو کھا لے گا تو وہ یقین کریں کہ اتنی زبردست اس کے عضو میں سختی آ جائے گی کہ جوانی جیسا مزہ اسے آئے گا اگر آپ اس کو ایک مہینہ لگتار استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دانیا کا کوئی نسخہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی جب تمہیں کسی اور کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو زندگی اچھی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھی سوچ کی وجہ سے خوبصورت اور دلچسپ بنتی ہے اپنی زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے کا راز اگر غصے کے وقت تھوڑا سارک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھگ جائیں تو زندگی بہت سہل اور آسان اور خوشگوار ہو جائے گی مختصر سی زندگی میں دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی زندگی میں سادگی اپناو جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی جو خواہشیں زندگی کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں اکثر وہ خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور اگر زندگی جینا ہے تو آگے دیکھو سب کچھ نہیں ملتا زندگی میں کسی کا کاش تو کسی کا اگر رہی جاتا ہے دو دن کی زندگی ہے کسی کو ناراض نہ کرو اگر تم سے کوئی پیار مانگے تو اسے انکار نہ کرو زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتتا یہ دنیا کی زندگی قطن بار جیت کی جگہ نہیں یہ تو امتحان کی جگہ ہے ہار جیت کا فیصلہ تو آگے ہونا ہے زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے ایک جھوٹ انسان کی تمام نیکیوں کو زائے کر دیتا ہے ہر الفاغنی والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بھیجتا ہے وہی کٹا ہے میرے دوست اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بی جو دنیا میں آنے کی خبر نو پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر نو سیکنڈ ہے بھی پہلے نہیں ملتی لہٰذا احتیاط کریں دوسروں کا حق کھانا چھوڑ اور ادوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دے